اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے بارے میں بڑا فیصلہ لیا ہے اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اے آئی ایم پیل بی کیا بڑا فیصلہ ہے آپ کو بتاتے ہیں ورانہ سی کے گیان باپی مسجد میں لیگل کمیٹی پورے معاملے کو دیکھے گی پورے معاملے کو قانونی طور پر اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اب ٹیک اوور کر لے گا دو سے تین دنوں میں لیگل کمیٹی گھٹھت کی جائے گی کل اے آئی ایم پیل بی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ ہوا ہے ایک لیگل کمیٹی بنائے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اور یہ پورا پرکرنٹ ٹیک اوور کر لے گا اس کی لیگل کمیٹی اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور اب سارا مقدمہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی وہ لیگل کمیٹی دیکھے گی یہ بڑا فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا ان کی بیٹھک ہوئی اور اس کے بعد ان کے تمام ممرانز جھٹے اس میں اور اس کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا گیا کہ ایک لیگل کمیٹی کا گھٹن کیا جائے اور جان باپی ماملے کو لیگل کمیٹی اب دیکھے بڑی خبر دو سے تین دنوں میں یہ لیگل کمیٹی گھٹت کر دی جائے گی دو سے تین دنوں کے بھی تر یہ پرسنل لاؤ بورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس ماملے کو ٹیک اوور کر لے گا ابھی تک مسجد انتظامیہ کمیٹی یوپی سنیس وقت بورڈ یہ لوگا پکشکار تھے اور مقدمہ لڑ رہے تھے لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا بڑا فیصلہ ہے کہ ایک لیگل کمیٹی گھٹت کی جائے اور یہ لیگل کمیٹی اب ٹیک اوور کر لے گی جان باپی ماملے کو اور اس کے جو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا جو لیگل پوائنٹ ہے جو اس کے قانونی داؤں پیچ ہیں اب وہ لڑیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی لیگل کمیٹی ویبیک ترپاڈی ہمارے ساتھ جو گئے ہمارے سمباد داتا ویبیک یہ اوشیم باوی تھا جو جانکار ہے جو اس ماملے کو سمجھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک نیک دن یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا ہے تو بتائیں اس پیسلے کے بارے میں بلکل دیکھیں راجن آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا ماملہ ہے اور یہ اس سے کہا ہے جو پورے ماملے کو گیان وافی مسجد کا جو پورا ماملہ ہے ان کی بورڈ کی ایک لیگل کمیٹی ہے وہ اس پورے ماملے کو دیکھے گی اور صحیح کرے گی کہ آج ایک چاہ کرنا ہے چونکہ یہاں پر اس کے بورڈ کے میمبر ہیں وہ پرنگی محلی صاحب ہیں لیکن انہوں نے اپنا موبائل سوچاپ کر لیا ہے اور وہ چونکہ یہ بیبادی تیسا ماملہ ہے کہ کوئی بھی جنجٹ نہیں پڑنا چاہے گا تو وہ پر خوصہ نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ بورڈ مسلم سمودائے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو جو نمائندگی کرتا ہے اور اس طرح کا جیان وافی مسجد کا ماملہ ہے اس میں بورڈ نے کہا ہے کہ وہ کانونی کمیٹی اپنی بناے گا ایک وکیلوں کی کمیٹی بناے گا اور اس میں کمیٹی بنا کر وہ کانونی کاروائی کرے گا اور جس طرح سے پورا ماملہ چل رہا ہے ترہ ترہ کے پہلو نظر آ رہا ہے اس پر سامنے کئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کو لے کر کیا اس کی لیگل جو ویلیو ہے لیگل جو اس کی اتھارٹی ہے وکیلوں کی وہ تیہ کرے گی کہ اس کو کیسے اب اس میں پیر بھی کرنی ہے چونکہ مسلم پرسل اللہ بورڈ اب تک اس میں سامنے نہیں آیا تھا لیکن کل بورڈ کے جو صدقے ہیں ان کی ایک ویڈیو کانفرنسنگ سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اس کو ایک لیگل کمیٹی بنا کر اٹھائے جانا چاہیے تو اب اس ماملے میں ایک نیا بورڈ چکی سامنے آ گیا ہے یہ بورڈ کو پڑھا ہے تو اب کچھ یہ ویواج کی یہاں سے لے کر وانانسی سے لے کر ہائی گورڈ سے لے کر سبریم بورڈ تک چل رہا ہے اب بورڈ کا کیا نظریہ رہتا ہے کون سے وہ مدی اٹھائیں گے کس مدی کو لے کر آگے پڑھیں گے اس کو لے کر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کون کون ابھی ابھی کمیٹی بنی نہیں ہے لیکن جو چرچہ ہے بورڈ کے ساتھ اسکیوں کے بیچ میں وہ کمیٹی جلد بنا کر اس میں پورے پہلو کو چرچہ کریں گے جو وہاں پر جس طرح سے ایک جو جیان وافی مسجد کے جو پیروکار ہیں ان سے سب سے بات کی جائے گی اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا یہ تیہ کیا جائے گا کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے لیگل کمیٹی کس طرح سے اور کب سے کام شروع کرے گی اس میں کتنے میمبر ہوں گے یہ چیزیں ابھی تیہ ہونی ہیں چونکہ کل ہی شام کی میٹنگ ہوئی ہے تو بہت ابھی کمیٹی کا جو فارمیشن ہونا ہے وہ ابھی تیہ ہونا ہے کتنے لوگ ہوں گے تیہ ہونا ہے اس کے بعد آگے کیا وارارتی بھی جائے گی کمیٹی یہ سب چیزیں ابھی تیہ ہونی ہیں لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بورڈ اور اس مامنے کو کانونی روپ سے اٹھائے گا بہت دھنیواد آپ کا دوئی بڑی خبر دی آپ نے